بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا کائنات علی المرتضی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عورت کو کبھی بھی کم مت سمجھو مرد کی اونچی آواز عورت کو ڈھرا دھمکا سکتی ہے لیکن عورت کی خاموشی مرد کی بنیاد تک حلا دیتی ہے بہت سی کہانیاں ہیں جو کاغذ پر نہیں لکھی گئیں وہ بقائدہ عورت کے جسموں پر اور اس کے دماغوں پر لکھی گئی ہیں عورت کو مغرور ہونا چاہیے تاکہ وہ کسی کو اپنے نفس پر کابو نہ پانے دیں محبت اگر طوائف سے بھی ہو جائے تو یہ نہیں سوچتے کہ وہ کتنے بستروں کی زینت بن چکی ہے عورت اگر خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ پاغل بھی ہو تو اس سے محبت کے ساتھ ساتھ عشق ہو جاتا ہے جو اپنا کل نہیں بلا سکتے وہ کبھی بھی اپنا کل نہیں بنا سکتے زندگی میں اگر ساتھ دینے والے بے بس اور لاچار ہو جائیں تو انہیں سنبھالا جاتا ہے تبدیل نہیں کیا جاتا اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے قدموں میں گرتے دیکھا ہے کوئی بدنصیب نہیں ہوتا بس ہر ایک کا نصیب مختلف ہوتا ہے ان کی قدر کرو جو بنا مطلب کے تمہیں ساری خوشیاں دیتے ہیں جو چیز انسان کے پاس وافر مقدار میں ہو وہ وہی بانڑتا ہے چاہے وہ خلوس ہو یا منافقت ایک زخم برنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو قریدہ نہ جائے کوشش کریں کہ دوسرے کے زخموں پر مرہم رکھنا سیکھیں زندگی کی منافقت زیادہ ٹھوکروں میں سب سے قیمتی وہ پہلا دھکا ہوتا ہے جسے آپ گر جاتے ہیں اور پھر اٹھنا سیکھتے ہیں لڑائی جگڑے کے بعد صلاح تو ہو جاتی ہے مگر دل مشکل سے صاف ہوتا ہے داگہ ٹوٹ کر جڑ تو جاتا ہے لیکن درمیان میں گانٹ پڑ جاتی ہے خوش قسمت وہ لوگ نہیں ہوتے جن کے گرد لوگوں کا حجوم ہوتا ہے بلکہ خوش قسمت لوگ تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی ایک ہوتا ہے اور وہ انہیں کبھی اداس نہیں ہونے دیتا عورت کو برا وہی لوگ کہتے ہیں جو اس سے گندے تعلقات قائم کرتے ہیں حقیقت میں عورت بہت ہی مقدس ہے ہر ایک رشتے کی شکل میں جس کمہ سے لوگ پانی پیتے رہیں وہ کبھی بھی نہیں سوکتا لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کمہ سوک جاتا ہے یہ قدرت کا قانون ہے وہ کہتے ہیں پتھر دل رویا نہیں کرتے انہیں کیا خبر پانی کے چشم پتھروں میں سے ہی نکلتے ہیں حضرت علی علیہ السلام سے سوال ہوا جانور اور انسان میں کیا فرق ہے تو آپ نے عجیب جواب دیا کہ جو صرف آپ نے لیے سوچے وہ جانور اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان جب غیر ضروری لوگوں کو ضروری سمجھ لیا جائے تو پریشانی خود بخود بڑھ جاتی ہے ہار اور جیت تو اپنے اندر ہوتی ہے مان جاؤ تو ہار تھان لو تو جیت ہے دوستو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں مولا کائنات کے ان فرما پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ پاک ہمیں مولا کائنات کی ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیہ پیدا فرمائے آمین دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ